اسلام علیکم میں ہوں اختراباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وارلی سپورٹس پاکستان کرکیٹیم کے کپتان بابا رازم نے آج ایک سو چھانوے رنز کی کیریئر بیسٹ اینکس کھیل کر نہ صرف پاکستان کو ایک یقینی شکست سے بچایا ہے بلکہ ایک بڑا احزاز بھی پا لیا ہے وہ دوسرے نمبر پر آگے ہیں محض جوہ روڈ کے بعد ان کا یہ احزاز کس طرح نے حاصل ہوا اس پر بات کریں گے اس ریپورٹ میں جبکہ پاکستان اور اسلیہ کے درمیان کراچی تیسٹ میج راہ ہو جانے کے بعد آئی سی سی تیسٹ چیمپنشپ کے پوائنٹ سے بلکہ کیا صورتحال ہے کیا فرق پڑا ہے اور اب یہ میج راہ ہو جانے کے بعد لاہور میں شیڈیول تیسرا اور تیسٹ میج کتنا اہمیت اختیار کر گیا ہے اگر اس میج میں پاکستان ٹیم جیتی دی ہے تو کیا فرق پڑے گا اگر میج راہ ہو جاتا ہے تو پاکستان کے لیے کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے اس کا جائزہ بھی اس ریپورٹ کا ایسا ہوگا ان کی ٹاپ پوزیشن پر ٹاپ پوزیشن آنے کا جو خواب تھا وہ چکنا چور ہو گیا ہے لیکن اس کے باوجود ان کے پاس لاہور ٹیسٹ میج میں یہ پوزیشن پانے کا کتنا موقع موجود ہوگا اس پر بھی بات کریں گے جبکہ تاریخی میج کے بعد بابا رازم اور بحمد رضوان جب وہ ناٹ آؤٹ ہو ہو کر میدان سے بہر رہے میج ڈرا کرانے کے بعد بہر رہے تو بابا رازم نے کس طرح ان کا استقبال کیا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں آج کا تاریخی میج جس میں بہت سارے ریکارڈ بنے برینڈ لارا کا بڑا ریکارڈ توڑا مصبا الحق کا ریکارڈ توڑا بابا رازم نے اس کے علاوہ رضوان نے بھی کہی ریکارڈ توڑے بڑی پانٹرشپ کا ریکارڈ بنا عبداللہ شفیق نے ریکارڈ توڑے یہ تمام جو ریکارڈ آج بنے ہیں یہ آج آج کی جو ویڈیوز ہیں سابقہ اس میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں وارلی سپورٹ پر لیکن ہم ریکارڈ کے بات نہیں کریں گے ہم اس سے آگے بڑیں گے جو کہ ہم پہلی ویڈیوز میں بات جس پر نہیں کی ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے پوائنٹ سے بلکہ کیا صورتحال ہے دوسرا ٹیسٹ میں ایج ڈرا ہو جانے کے بعد سیلوی ٹیم بدستور پہلے نمبر پر موجود ہے جیسا کہ میں نے کہا تھا یہ گرمی ایج ڈرا ہو گیا تو پوائنٹ سے بھر پر کوئی فرق نہیں پڑے گا البتہ جو پوائنٹ حاصل کرنے کا پرسنٹیج ہے وہ بدل گیا ہے سیونٹی ون پوائنٹ فور ٹو پرسنٹیج کے ساتھ اسٹلوی ٹیم پہلے نمبر پر موجود ہے جبکہ پاکستان کا بھی پرسنٹیج کم ہوا ہے اب اکسٹ اشاریہ ایک ایک پرسنٹیج کے ساتھ پاکستان ٹیم دوسرے نمبر پر موجود ہے جس کے بعد سعود افریقہ ساٹھ پرسنٹ پوائنٹ حاصل کر کے تیسرے نمبر پر ہے اٹھاون پوائنٹ کے ساتھ بھارتی ٹیم چوتھے نمبر پر موجود ہے سری لنکا ففٹی پرسنٹ پوائنٹ حاصل کر کے پانچویں نمبر پر ہے جس کے بعد نیوزیلینڈ، بنگلہ دیز، ویسٹنڈیز اور انگلینڈ موجود ہیں انگلینڈ اور ویسٹنڈیز کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میج بار بڑوز میں شروع ہو چکا ہے اور آخری ٹیسٹ میچ ہوگا یہ بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے اور پاکستان کو وہ میچ جیتنا لازمی ہے ایسے ایک تو پاکستان ٹیم سریز اپنے نام کر سکتا ہے لیکن جو دوسری چیز ہے اگر تیسٹا ٹیسٹ میچ بھی ڈرا ہو گیا تو اسٹلوی ٹیم کا گو کے پرسنٹیج قدرے کم ہو جائے گا لیکن 66.6 سے پرسنٹیج کے ساتھ وہ بدستور ٹاپ پوزیشن پر رہے گی لیکن پاکستان ٹیم جس کا پرسنٹیج فیلال 61% ہے وہ گم ہو کر 57.4% رہ جائے گا اور پاکستان ٹیم دوسرے سے چوتھے نمبر پر چلی جائے گی جبکہ سعود افریقہ اور بھارت کی ٹیمیں ایک درجہ اوپر آ جائیں گی یعنی کہ پاکستان کے لیے لاہور ٹیسٹ میں جیتنا بہت ضروری ہے ورنہ پاکستان ٹیم فائنل کی دور سے باہر بھی ہو سکتا ہے اور پاکستان کا بہت زیادہ چانس ہے کہ وہ دوسری آئی سی ٹیسٹ چیمپینشپ کے فائنل کیلئے کوالیفائی کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان کی جو سریز ہیں ہوم سریز ہیں زیادہ اور اوے سریز سری لنکا کا ٹوہر رہ گیا ہے جہاں پر پاکستان ٹیم اچھی کارکارٹ کی دکھا کر اپنے پوائنٹس کا جو تناسب ہے وہ بہتر بنا سکتی ہے لیکن پاکستان کو اسٹریلے اقلاف جو تیسرا ٹیسٹ میں اچھے وہ جیتنا بہت زیادہ ضروری ہے اور اگر دوسری طرف بات کریں اگر پاکستان ٹیم وہ تیسرا ٹیسٹ میں جیتنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پاکستان کا پرسنٹیج شیسٹ اشاریہ چھے چھے پرسنٹ ہو جائے گا اور پاکستان ٹیم ٹاپ پر آ جائے گی آئی سی سی ٹیسٹ چیمپینشپ دوہزار کیس دوہزار تیس کے پوائنٹ سیبل پر جبکہ اسٹریلوی ٹیم دیکھ درجہ تنظری کا شکار ہو کر باستر اشاریہ پانچ سفر پوائنٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر چلی جائے گی اب دیکھنا یہ ہے کہ لاہور میچ کا نتیجہ کیا رہتا ہے اور پاکستان کے لیے اور اسٹریلیا کے لیے یہ میچ بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے اور اگر بات کریں آئی سی ٹیسٹ ریکنگ کی تو وہاں پر آج بھارت کو بڑا دھچکہ لگا جو امید کر رہے تھے کہ پاکستان ٹیم یہ میچ جیت جائے گی اور اسٹلوی ٹیم ایک درجہ تنظری کا شکار ہو کر نیچے آ جائے گی اور بھارتی ٹیم عالمی نمبر ون ٹیسٹ ٹیم بن جائے گی لیکن آج تو ایسا نہیں ہو سکا لیکن اس کے باوجود ان کے پاس موقع موجود ہے اگر تیسرے لاہور ٹیسٹ میچ میں پاکستان ٹیم کے انگروز کو شکست دینے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر اسٹلوی ٹیم نہ صرف تین درجہ تنظری کا شکار ہوگی بلکہ بھارتی ٹیم دوسرے پہلے نمبر پر آ جائے گی الپتہ پاکستان کے پاس اب چانس باقی نہیں بچا کیونکہ اگر پاکستان ٹیم سریز کا تیسرہ ٹیسٹ میں جیت بھی جائے تب بھی پاکستان کی جو چھٹی رینکنگ ہے اس پر زیادہ فرق پڑھنے کا امکان بہت ہی کم ہے برحال اب آگے پڑھتے ہیں آج بابر آزم نے ون نیٹی سیکس کی کیریئر بیسٹ اننکس کھیلی اور یہ ان کے کیریئر میں پہلا موقع تھا کہ وہ ون ففٹی پلس اننکس کھیلنے میں کامیاب رہے اور اس یادگار اننکس کا صلاح انہیں یہ ملا ہے کہ وہ آئی سی سی ٹیسٹ چیمپنشپ دوہزار کس دوہزار تیس میں دوسرے ٹاپ بیٹسمن بن گئے ہیں محض جوے روٹ جو کہ انگلینڈ کے کپتان ہے وہ ان سے آگے ہیں جو کہ اپنا گیاروہ ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں دوسری آئی سی سی ٹیسٹ چیمپنشپ کا وہ ایک ہزار تیرہ رنز بنا کر سرے فیرس تھے ہیں جبکہ بابر آزم پانچ سو ساٹھ رنز بنا کر دوسرے نمبر پر آگئے ہیں اور سمان خاجہ جو کہ دوسرے نمبر پر تھے بابر آزم کے انہیں سے پہلے اب وہ تیسرے نمبر پر چلے گئے ہیں انہوں نے پانچ سو چھپن رنز بنایا ہیں اس طرح لکیش راہل پانچ سو اکتالیس رنز بنا کر چوتھے نمبر پر موجود ہیں گو کہ وہ ساتھ ٹیسٹ میچ کھیل چکے ہیں اور جو نے پرسٹو آٹوان ٹیسٹ کھیل رہے ہیں وہ پانچ سو تیس رنز بنا کر ٹاپ فائیو بیٹرز میں شامل ہیں دوسری آئی سی سی ٹیسٹ چیمپنشپ کے اس کے علاوہ اگر بات کریں آج ایک سو چانوئے رنز کی انہیں کے لیے بابر آزم نے جو کہ ایک چاندار انہیں تھی اور یہ دوسری آئی سی سی ٹیسٹ چیمپنشپ میں کسی بھی بیٹر کی دوسری بڑی انہیں تھی وہ صرف چار انہیں اگر بنا لیتے تو وہ دوسرے بیٹرز میں بن سکتے تھے جو کہ ڈبل سنچری سکور کرتے دوسری آئی سی سی ٹیسٹ چیمپنشپ میں اور اب تک یہ عزاز صرف نیزرینٹ کے ٹوم لیتھن کے پاس ہے جس نے دو سو باونٹ رنز بنایا تھے بنگلہ دیش کے خراف کرائیسٹ چیر ٹیسٹ میچ میں وہ اب تک یہ کارنامہ سارا انجام دے چکے ہیں بطا اور کپتان انہوں نے یہ اینکس کے لی تھی اور اب بابر آزم نے بھی بطا اور کپتان ایک سو چھانوے رنز بنایا ہے جبکہ ازر علی ایک سو پچاسی رنز بنا کر اس فیرسٹ میں تیسرے نمبر بر ہیں جنہوں نے اسی سریز کے پہلے راوالپنڈی ٹیسٹ میچ میں ایک سو پچاسی رنز بنایا تھے جو اے روٹ ایک سو اسی رنز بنا کر اس فیرسٹ میں چوتھے نمبر پر موجود ہیں چوتھی بڑی نیکس کھیلنے والے ہیں کھیلنے والے بیٹر ہیں اس کے علاوہ شاہین شاہ آفریدی 32 وکٹیں حاصل کر چکے ہیں جو کہ جسپرید بمرا کے بعد دوسری آئی سی سی ٹیسٹ چیمپنشپ میں کسی بھی بولر کی مشترکہ طور پر دوسری زیادہ وکٹیں ہیں اولی روبنسن بھی 32 وکٹیں حاصل کر چکے ہیں لیکن وہ شاہین شاہ آفریدی کے مقابلے میں دو زیادہ تیسٹ میچس بھی کھیل چکے ہیں جبکہ جسپرید بمرا جس نے آٹھ زیادہ وکٹیں حاصل کی ہیں انہوں نے چھے زیادہ اینکز میں بولنگ کرانے کا موقع پایا ہے یعنی کہ نو ٹیسٹ میچس کے لئے ہیں جو کہ شاہین شاہ آفریدی کے مقابلے میں کافی زیادہ میچس ہیں یہ صورتحال ہے دوسری آئی سی سی ٹیسٹ چیمپنشپ کی اور پاکستان کے حوالے سے اب پاکستان کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ تیسٹے ٹیسٹ میچ میں وکٹ کیسی بناتے ہیں اگر وکٹ قدرے سپورٹنگ ہوگی تب بھی رزلٹ نکلے گا ورنہ میچ کا نتیجہ نکلنا مشکل ہے اور یہ میچ جس کا نتیجہ نکلتے نکلتے رہ گیا وہ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ کینگروز نے فالوان نہیں کرایا تھا جب پاکستان ٹیم چار سو آٹھ رنڈ کے بڑے خسارے سے دو چار ہو چکی تھی ایک سو اٹھالیس رنڈ پر آل آؤٹ ہو گئی تھی اگر پیٹ کومنٹس فالوان کرا لیتے پاکستان کو تو پھر اس میچ کا دلچسپ بننا بھی ناممکن تھا بے نتیجہ تو پہلے ہی رہا تھا لیکن پھر نتیجہ نکلنے کا کوئی امکان باقی نہ رہتا اس لیے اب پاکستان کرکٹ بورڈ کی منیجمنٹ پر منصر ہے کہ وہ لاہوٹ کی جو وکٹ ہے وہ کیسی بناتے ہیں پاکستان کے شائقین بہت زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں اس تاریخی سریز میں گراؤنڈ میں آ کر میچز دیکھ رہے ہیں ان کو حق بنتا ہے ان کا کہ وہ اچھی کرکٹ دیکھنے کو بلے اس لیے اب لازمی ہے کہ جو تیسری وکٹ ہے وہ کم از کم سپنٹ ٹریک لازمی بنائی جائے جہاں پر پاکستان کے بولرز کو مدد مل سکے ان کے بولرز کو مدد ایک مقابلہ دیکھنے میں آئے کیونکہ اس طرح بہت مشکل ہو جائے گا کہ میجز کا جو ڈرا ہونا ہے وہ لگ بھگ یقینی ہو جائے گا اور سریز کے اگر تینوں ٹیسٹ میں ٹیسٹ ڈرا ہو گیا ہے تو یقینی ایک تاریخی سریز کا مزاق کرکرا ہو جائے گا اور پاکستان کا آئی سی سی ٹیسٹ چیمپنشپ میں آگے بڑھنے کا سفر بھی خراب ہو جائے گا اور پاکستان ٹیم دوسرے سے چوتھے نمبر پر چلی جائے گی اور اگر پاکستان ٹیم وہ میچ جیتنے میں کامیاب ہو جائے تو پہلے نمبر پر آ سکتی ہے برحال یہ تمام پہلو دیکھنے ہوں گے پاکستان کرکٹ بورٹ کو تیسٹ میج سے پہلے اس کے ساتھ ہی یہ ریپورٹ یہی پر ختم کرتے ہیں آنے والی ویڈیو میں کسی نئے ٹوپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ نگے بان